بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر سٹوڈنٹس اس میں بلال احمد اور آپ نے میرے یوٹیوب چینل آل پاک فورسز سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انگلیش امسی کیوز کے پارٹ نمبر 57 کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اند تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو ہمارا فرسٹ سٹوڈنٹس کیوز ہے شی بلینک ہر حسبنڈ فور ففٹین منٹس اپسٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے کوریکٹ اپسٹوڈن بتانا ہے تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن سی مین ہیز بین بیٹن مین شی ہیز بین بیٹن ہر حسبنڈ فور ففٹین منٹس اب میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ہم نے ہیز بین بیٹن کیوں یوز کیا اس بیٹنگ کیوں یوز نہیں کیا اس طرح ہیز بین بیٹنگ کیوں یوز نہیں کیا سو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ادھر بات اور یہ پاس پرپک کانٹینیو سٹنس کی اور جب بھی ہمارے پاس ایک کام جو ہے شروع سے سٹارٹ ہو یعنی ایک کام جو ہے پہلے سے شروع ہوا ہو اور ابھی تک وہ جاری ہو تو ادھر ہم یوز کرتے ہیں اس بین بیٹن کا امسکیوزنبر ٹو ہے ہمارا تری ایڈیٹس بلینک ریلی یا ووچبل مووی اب سنگیا پر میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا جو آپ نے اپنی ذہن میں رکھنی ہے اگر میں اپنے لیے بات کروں تو میں یوز کروں گا ام اس طرح اگر میں کسی چیز کے بارے میں بات کروں اگر وہ ایک ہو یا ایک بندہ ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کے لیے میں یوز کروں گا از اس طرح اگر میں کسی تنگز یا پیپلز کے لیے بات کروں جو نمبر میں زیادہ ہو یعنی پلورل ہو تو پھر میں یوز کروں گا آر کا سو یہاں پر یہ ہمارے پاس بات اور یہ سنگولر کی سو اس لیے میں یوز کروں گا آپشن بی کا یعنی اس کا تری ایڈیٹس از ریالی ای ووچبل مووی اس کیوزنبر تری ہے ہمارا اور آرم فورسز آر بلینگ دوز آف اینی ادھر کانٹری ان دا ورڈ سننس اب یہاں پر آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم جونئر کی بات کرے سینئر کی بات کرے سفیریر کی بات کرے یا انفیریر کی بات کرے تو اس کے بعد ہمیشہ ہم تو کا یوز کرتے ہیں اب یہاں پر ہم اپنی آرم فورسز کی کیا کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں اور ہم کہیں گے سپیریر تو ہم یہ نہیں کہیں گے سپیریر دین ہم کہتے ہیں نا ہی اس جونئر تو می ہی اس سینئر تو می ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہی اس سینئر فروم می پھر در اس کا ہمارے پاس جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بھی مین آرم فورسز آر سپیریر ٹو دوز آف اینی ایڈر کانٹری ان دہ ورلڈ امسکیوز نمبر فور ہے ہمارا آور سر ٹیچ میتیمیٹکس بلینک انگلیش اب سنٹ یہاں پر ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بھی مین بیسائیڈز اب میں آپ لوگوں کو ریزن بھی دیتا ہوں کہ ہم نے بیسائیڈز کا یوز کیوں کیا اگر ہم بیسائیڈز کی میننگ کی بات کریں یہاں پر تو ہم کہتے ہیں این ایڈیشن ٹو یا ہم کہتے ہیں آر ایفارٹ پروم یعنی ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ ہمیں میتیمیٹکس بھی سکاتے ہیں اور اس کے علاوہ علاوہ ہمیں وہ انگلیش بھی پڑھاتے ہیں اگر ہم بیسائیڈ کی بات کریں تو اس کی ہم میننگ کرتے ہیں ایکروس سو اس لئے در اس کا ہمارے پاس جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بھی ایمس کیوز نمیر فائف ہے ہمارا پلیز ڈونٹ لاف دوز بیگرز اپس رنیا پر ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی مین ایڈ اب لاف ایڈ کی میننگ ہمارے پاس کیا ہے تو میک جوکس آف فدر یعنی کسی دوسرے انسان کا مزاک اڑانا یہ لاف ایڈ کا کیا ہے میننگ ہے سو ہمارا جو کمپلیٹ جملہ ہوگا وہ کچھ یوں ہو جائے گا پلیز ڈونٹ لاف ایڈ دوز بیگرز سمیر سکس ہے ہمارا دہ سٹارز بلینگ کاؤنٹڈ اب سٹوڈنٹس اگر ہم اسمان پر دیکھے سکائے پر دیکھے تو کبھی آپ نے تارے جو ایک گینے ہیں تو آپ کہو گے نئی سر ہم نہیں گین سکتے صدر اس کا ہمارے پاس جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی مین دہ سٹارز کے ناٹ بی کاؤنٹڈ اب اگر میں کین کا یوز کروں کین بھی یوز کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تاروں کو گین سکتے ہیں جو کہ پوسیبل نہیں ہے سو بیکاوز آف دیٹھ ہم کہتے ہیں دہ سٹارز کے ناٹ بی کاؤنٹڈ اسکیوز مرسیوان ہے ہمارا پلیز کم بلینگ دہ باتروم اب یہاں پر ہم یوز کریں گے آپشن اے کا مین پلیز کم آوٹ آف دہ باتروم کم آوٹ آف مین باتروم سے نکلنا ہم آور کا یوز نہیں کر سکتے آن کا یوز نہیں کر سکتے اور اس طرح ان کا بھی یوز نہیں کر سکتے اگر ہم نے اس جملے کو جو ہے ٹرانس لیبل بنانا ہے اگر اس کے خاص ترجمے کے لیے یوز کرنا ہے تو ہم کم آوٹ آف کا یوز کریں گے اسکیوز مر ایٹ ہے ہمارا چراغ ہارڈی ورک اوکس سویدر اس کا ہمارے پاس جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی مین ڈس ہی اب اگر اس کے ہم اردو میں میننگ کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں شاید ہی کبھی کانہ پکایا ہو کس نے چراغ نے اسکیوز مر نائن ہے ہمارا اب یہاں پر ہم کون سا ورڈ یوز کریں گے سو ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈس ہی مین میکنگ پلیز ٹوپ میکنگ سو مینی میسٹیک اب سن جب ہم میکنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس ایک میننگ فل کیا آتا ہے ترجمہ نکلتا ہے براہ کرم اتنی غلطیاں کرنا بند کرے اب یہاں پر آپ نے ایک چیز کا غور کرنا ہے اب دے انگلیش بلینک انگلیش کی میننگ کیا ہے جو فرس انگلیش ہے یہ انگریز کیلئے یوز کیا جا رہا ہے اور جو سیکنڈ انگلیش ہے یہ انگلیش مطلب لینگویج کی سو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے مین دے انگلیش سپیک انگلیش امسکیوز مرے لیاوانے ہمارا یعنی مجھے اس شیئر کا پتہ ہی نہیں ہے جہاں پر وہ رہ رہا ہے تو ہم وٹ کا یوز تو کر نہیں سکتے ون کا بھی یوز نہیں کر سکتے اور وچ کا بھی یوز نہیں کر سکتے سو ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بھی مین ویر امسکیوز مرے ٹوالوے ہمارا تو اس طرح جس طرح میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ اگر ہم اپنے لئے بولیں گے تو ہم ایم کا یوز کریں گے اس طرح اگر میں ایک چیز کے لئے بولوں یعنی سنگلر کے لئے بولوں تو ہم اس کا یوز کریں گے لورل کے لئے یوز کریں گے ہم آر تو یہاں پر اگین بات ہو رہا ہے یہ سنگلر کی سو در اس کا ہمارے پاس جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے مین اور کنٹری سپیرچول کنٹری دیر اس ریلیجیز سو در اس کا ہمارے پاس جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی مین ہیونگ بین بروکن سو اگر میں آپ لوگوں کو یہ سنٹین سیمپلی سمجھاؤں تو ہم انگلش میں کہیں گے دیشپ ووز بروکن یعنی ہیو بین بروکن کا مطلب کیا ہے ووز بروکن یعنی وہ ٹوٹا ہوا تھا جب روبنسن جو ہے آئلینڈ پر پہنچ انسکیوز امر فورٹین ہے ہمارا وی ہیو بین ان سیکٹر ایٹ کراچی بلینک نائنٹین نائٹی سیون اب یہاں پر سنٹس ہم نے کیا یوز کرنا ہے سنز یوز کرنا ہے یا فور یوز کرنا ہے تو اگر ہم نے مطلب ٹائم اور پیریڈ ہمیں دیا گیا ہو جس طرح فور تری ڈیز یعنی ہمیں دیا ہوتا تری ڈیز سکس منس ٹین ڈیئرز تو پھر ہم یوز کرتے فور کا یعنی اگر یہاں پر دیا ہوتا نا کہ ٹین ڈیئرز تو یہاں پر صرف ایئر کو منشن کیا گیا ہے جو ہے نائنٹین نائنٹی سیون سو اس لئے ہم یہاں پر یوز کریں گے سنز کا اب اگر یہاں پر آ دیا ہوتا منڈے یا ہمیں دیا ہوتا آ سبتمبر تو پھر ہم یوز کرتے سنز کا اور اگر ہمیں دیا جاتا ایک ہاں سپیسیفک ٹائم جس طرح ترٹی ڈیز سیکس منس ٹین ڈیئرز تو پھر ہم فور کا یوز کرتے سکیوز مل فیفٹین ہے ہمارا درینز کم بلینک در کلاوڈز تو ہم یہاں پر سنز ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی مین فروم درینز کمز فروم در کلاوڈز تو سٹوڈنٹ سے ہوتے آج کے ہمارے انگلیش کے انسیکیوز امید کرتا ہوں آپ کو تمام انسیکیوز لے روے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوجن ہو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ